سٹاک مارکٹ میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی پاکستان سٹاک ایکسچینز تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی حصص بزار پہلی بار اسی ہزار پوائنٹس کا سنگ میل اوبور کر گیا دورانے ٹریڈنگ آرچ سو سزائید پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا عبر رحمت برس پڑا گرمی کے سطح چہرے کھل اٹھے پنجاب کے مختلف اضلاں میں گرد چمک کے ساتھ بارش لاہور میں دہجہ حرارت میں نمائیہ کمی ملتان فیصل آباد سرگودھا اور میاوالی میں بھی برسات جھنگ قصور حافظ آباد اور بورے والا میں بھی بادل برسے خیبر پختن خامین و شہرہ لکی مروت پہاٹ اور شمالی وزیرستان میں بارش سکھر اور لڑکانہ سمیت سنگ کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسے آزاد کشمیر میں تیسے روز بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری موسم سہانہ ہو گیا سیاحتی علاقوں میں غیر معمولی رش وادی نیلہ میں لینڈ سلائڈنگ سے بند شہرہ کھول دی گئی محصور سیاہوں کو نکال لیا گیا بلوچستان کا نئے مالی سال کے لیے ساڑھے آٹھ سو عرب روپے کا سرپلس بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ متوقع تعلیم کے لیے ایک سو بیس عرب صحت کے لیے سرسچ اور امن و امان کے لیے ستر عرب روپے مختص کی جانے کا امکان وفاقی بجٹ کی منظوری کا چیلنج اسلامباد میں وزیر آزم سے بلاول بھٹو کی وفت کے ہمراہ ملاقات شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی چیئرمنٹ پیپلز پارٹی کا معاہدے پر عمل درامت نہ ہونے کا گلا دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے امریکہ کے لیے پاکستان اور بھارت سے تعلقات اہمیت کے حامل دونوں ممالک کے درمیان براہ راست باتچیت کے حامل ہیں پاکستان اور امریکہ کاؤنٹر ٹیرررزم کیپیسٹی پرگرام کے تحت پارٹنر ہیں ملٹری ٹو ملٹری اور دو طرفہ پرگرامز کے ذریعے رابطیں جاری رہیں گے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی بریس پریفنگ پنجاب کے مختلف اضلاح میں اوورلوڈنگ اور اضافی کی رائے وصولی کے خلاف موٹر وے پولس کے ایکشن تین دن میں مسافروں کو پندرہ لاکھ روپے کی رقم واپس کروائی گئی اٹک میں سی پیک انٹرچینج کے قریب کار اور ٹوالر میں تصادم کار سوار ماں بیٹا جان بھاگ دوسرا بیٹا شدید زخمی ہو گیا فیملی لیہ سے راول پنڈی جا رہی تھی اور ٹی ٹوالٹی ورلڈ کپ کا سوپر ایٹ مرحلہ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو اٹھائیس رنگ سے ہرا دیا کینگروز نے ڈکورتھ لویس بیتھٹ کے تحت مات جیتا سٹاک مارکٹ میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی پاکستان سٹاک ایکشنج تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی حصص بزار پہلی بار اسی ہزار پوائنٹس کا سنگے میل عبور کر گیا دورانے ٹریڈنگ آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ابر رحمت برس پڑا گرمی کے سطح چہرے کھل اٹھے پنجاب کے مختلف حضلہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش لاہور میں دہجہ حرارت میں نمائیہ کمی ملتان، فیصل آباد، سرگودھا اور میاوالی میں بھی برسات جھنگ، قصور، حافظ آباد اور برے والا میں بھی بادل برسے خیبر پختن خامن، شہرہ، لکی مروت، پہات اور شمالی وزیرستان میں بارش سکھر اور لڑکانہ سمیت سنگ کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسے آزاد کشمیر میں تیسرے روز بھی وقفے، وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری موسم سہانہ ہو گیا، سیاحتی علاقوں میں غیر معمولی رش وادی نیلم میں لینڈ سلائڈنگ سے بند شہرہ کھول دی گئی محسور سیاہوں کو نکال دیا گیا بلوچستان کا نئے مالی سال کے لیے ساڑھے آٹھ سو عرب روپے کا سرپلس بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس اور پینچن میں پندرہ فیصد اضافہ متوقع تعلیم کے لیے ایک سو بیس عرب صحت کے لیے سرسچ اور امن و امان کے لیے ستر عرب روپے مختص کی جانے کا امکان وفاقی بجٹ کی منظوری کا چیلنج اسلامباد میں وزیر آزم سے بلاول بھٹو کی وفت کے ہمراہ ملاقات شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی چیئرمن پیپلز پارٹی کا معاہدے پر عمل درامت نہ ہونے کا گلہ دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں تشکیل دے لی گئیں آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے امریکہ کے لیے پاکستان اور بھارت سے تعلقات اہمیت کے حامل دونوں ممالک کے درمیان براہ راست باتشیت کے حامی ہیں پاکستان اور امریکہ کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹی پرگرام کے تحت پارٹنر ہیں ملٹری ٹو ملٹری اور دو طرفہ پرگرامز کے ذریعے رابطیں جاری رہیں گے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ماتھیو میلر کی برس پریفنگ پنجاب کے مختلف ازلاح میں اوورلوڈنگ اور اضافی کی رائے وصولی کے خلاف موٹر وے پولس کے ایکشن تین دن میں مسافروں کو پندرہ لاکھ روپے کی رقم واپس کروائی گئی اٹک میں سی پیک انٹرچینج کے قریب کار اور ٹولر میں تصادم کار سوار ماں بیٹا جان بھاگ دوسرا بیٹا شدید زخمی ہو گیا فیملی لئیہ سے راور پنڈی جا رہی تھی اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا سوپر ایٹ مرحلہ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو اٹھائیس رنگ سے ہرا دیا کینگروز نے ڈکورتھ لویس ویتھٹ کے تحت بیٹا سٹاک مارکٹ میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی پاکستان سٹاک ایکشنج تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی حصے بازار پہلی بار اسٹی ہزار پوائنٹس کا سنگے میل اوبور کر گیا دورانے ٹریڈنگ آٹھ سوسز دائی پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اپنے رحمت برس پڑا گرمی کے سطحے چہرے کھل اٹھے پنجاب کے مختلف حضلہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش لاہور میں درچہ حرارت میں نمائیہ کمی ملتان فیصل آباد سرگودھا اور میہ والی میں بھی برسات جھنگ قصور حافظ آباد اور بورے والا میں بھی بادل برسے خیبر پختن خامین و شہرہ لکی مروت کوہات اور شمالی وزیرستان میں بارش سکھر اور لڑکانہ سمیت سنگ کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسے آزاد کشمیر میں تیسرے روز بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری موسم سہانہ ہو گیا سیاحتی علاقوں میں غیر معمولی رش وادی نیلم میں لینڈ سلائڈنگ سے بند شہرہ کھول دی گئی محسور سیاہوں کو نکال دیا گیا بلوچستان کا نئے مالی سال کے لیے ساڑھے آٹھ سو عرب روپے کا سرپلس بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ متوقع تعلیم کے لیے ایک سو بیس عرب صحت کے لیے سرسچ اور امن و آمان کے لیے ستر عرب روپے مختص کی جانے کا امکان وفاقی بجٹ کی منظوری کا چیلنج اسلامباد میں وزیر آزم سے بلاول بھٹو کی وفت کے ہمراہ ملاقات شاہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی چیئرمن پیپلز پارٹی کا معاہدے پر عمل درامت نہ ہونے کا گلہ دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے امریکہ کے لیے پاکستان اور بھارت سے تعلقات اہمیت کے حامل دونوں ممالک کے درمیان براہ راست باتشیت کے حامل ہیں پراریزم کیپیسٹی پرگرام کے تحت پارٹنر ہیں ملٹری ٹو ملٹری اور دو طرفہ پرگرامز کے ذریعے رابطیں جاری رہیں گے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ماتھیو میلر کی بریس پریفنگ پنجاب کے مختلف ازلاں میں اوورلوڈنگ اور اضافی کرائے وصولی کے خلاف موٹر وے پولس کے ایکشن تین دن میں مسافروں کو پندرہ لاکھ روپے کی رقم واپس کروائی گئی اٹک میں سی پیک انٹرچینج کے قریب کار اور ٹولر میں تصادم کار سوار ماں بیٹا جان بھاگ دوسرا بیٹا شدید زخمی ہو گیا فیملی لئیہ سے راول پنڈی جا رہی تھی اور ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا سوپر ایٹ مرحلہ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو اٹھائیس رنگ سے ہرا دیا کینگروز نے ڈکورتھ لویس ویتھٹ کے تحت بیات جیتا